گڑ بڑ ہوئی نہ تو گڑ بڑ ہو جائے گی نبی دیال دا ذکر ہو رہی ہے اللہ نے پرنا خبردار پلیتی اور جتے نبی ہوئے اوتے پلیتی نی ہندی جتے پلیتی ہوئے اوتے نبی نی ہندہ نبی کول نہ پلیتی ہندی اے نہ پلیت ہندہ جتے نبی ہوئے او تھا بھی پاک ہندی یہ تجڑے نبی دے نال بیٹھے انہو بھی پاک ہندے نے او بندہ کافر ہے جلہ پانچ تنوں پاک میرا فتوہ جے مفتی نہیں میں ہمیں میرے تکر لگ جائے جلہ بندہ پانچ تنوں پاک نہیں مندانا او کافر ہے جلہ بندہ ایک کوئے نبید سارے تن پاک اس قدو پانچ گڑے نہیں بچوں میں سارے تنک اسی آگیا پانچ گڑ کے باقی پاک اسی آگیا نبید سارے تن پاک جنہوں رشتہ لبی دیتا ہو بھی پاک جد گل لے لیا ہو بھی پاک جنہوں بستر دیتا ہو بھی پاک جنہوں بستر بنایا ہو بھی پاک جنہوں موڑے یہاں تے چک لیا ہو بھی پاک جنہوں موڑے یہاں تے آب بہگ ہو بھی پاک جنہوں جنڈا دیتا ہو بھی پاک جنہوں مسلح دیتا ہو بھی پاک ہے ایک جوڑ والی گلے توڑ والی نہیں کسیدہ دل لے نبید سارے تن پاک نہیں کیونکہ نبید پاک ہے اچھا بھائی ایک جملہ صحابہ دشان تک اہل ہے بہت میرے کل ہندنے ہیں گنے چنے موتی میں تقرید ایک کانی چا پکڑ کے اے نہیں کہنے تھا نکر کرنے تھا نکر کرنے نہیں کہنے پڑ کے رہنے تھا جڑے نبید نال نے انہوں نے کہنے صحابہ کون کے کی کہنے دے نہیں کی کہنے دے نہیں نا بولو جنہ دی زبان تے اچھا لگ دا ہو تو بولو نا نبی پاک دے نال جڑے ہو جڑے نال ہو یار جڑے نال نے ایسا ہوں نا دی توہین برداشت نہیں کر دے جڑے ہونی بچوں جڑے نبید بچوں ہونے چار تیاں نبید بچوں نے اللہ اکبر اور خدا دا باستی نبی پاک دیاں تیانو تکریف نہ دیں نبی پاک دی بدوال تلوال لٹکی کھڑی جدو حضور نے فرمایا نا پڑو قلمہ لا الہ الا اللہ تے ابو لاب نے پتھر ماریا حضور نے دو بیٹیاں دا نکاہ منگلی تا رخستی نہیں سی ہوئی نکاہ ہویا سی ایک روایت دے مطابق ایک بیٹی دا نکاہ ابو لاب دے بیٹیاں نال جدو انہوں غصہ لگا کہ میرے خال خلاف قرآن آگیا ہے انہیں آکھیا موڑے جملہ سارے انہوں سمجھ نہیں ہونا یہ نا دی بلکل توجہ میرے والو ہے کہ وہ سمجھے گا تے سمال اللہ آپ پہ نکل جانے ہی ہے ابو لاب نے اے کوئی نکاہ کافر نہیں اے او کافرے جنہوں ہر دور دا کافر کافر مند کشی نہ پوچھ لو ابو لاب کونسی انہوں نے کافر ہے ابو لاب دے کفر چشک توسی پریشان ہوگا چلو سوچ لو ہو سکتا ہے کل توسیہ کو نہیں میں نے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کافر نہ ابو لاب کافر ہے نا لبا پیک کافر ہے بلکل زیرو میٹر کافر انہیں آکھیا اپنے بیٹے انہوں بیٹے انہوں جا کے اجھر آؤ محمد دینہ بیٹیاں نو طلاق دے فیر بھی نہیں سمجھے کافر ہوگی کی کہہ رہے ہیں محمد دینہ محمد دینہ بیٹیاں نو طلاق دیتی حضور علیہ السلام نے غم لگا دکھ لگا انہوں پوچھو جی دیتی ہیو جڑ کے کارا آج لوگ کی اپنی بیٹیاں نو بسان واسطے اپنے جو گے بھی دین دینے کی جارہاں پڑھنے دمجھنا نو طلاق نہ دے حضور علیہ السلام نے یا اللہ ایس ظالمتے جہنہ اپنے جنگلی کتیاں جو کوئی کتہ مسلط کر ابو لاب نے سنن لیا کہ حضور نے بدعا دیتی اہلِ بیدی مخالفت کرو گے تھی توڑی تھی اللہ کتے مسلط کرے گا ابو لاب نے بڑا لشکر نہ رکھیا ہو ایسی میرے کتر دیفات کرے کرو اللہ فرما دے جدو میں پھڑنا ہے نا یہ تیرے لشکر دے دستے دستے کافلہ جا رہے ہاں سکتے تجارت واسطے انہ نے اپنے ابو لاب نے بڑے بندے انہوں کیا بھی انہوں درمیانے سلائی ہو جاگ دے رہی ہو انہوں پہاڑ دی چوٹی تے جاگ انہوں سلایا ارد گرد سارے ساؤں گئے بہ انہیں بندے انہوں پھلاند کے تے یا انہیں انہوں کھائے گا تے تک آئے گا رات میں آیا بھی گیار پیڑیا اہا انہوں نے آکے مو سنگے بندے انہوں نے مو سنگے یہ نبی پاک دی ہے لے بیت دے منکر انہوں نے مو دی بدبو دس دن دی لوگ گبر آگئے ہیں انہوں نے گبر آگئے ہیں انہیں مو سنگے انہوں نے کہا اے وی نہیں 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 یا پانچیا اس بدبخت کھول بسو دے مو دی سمیلتے بدبو سنگی پتہ لگیا ہے ہوئی ہوئی ہے وہ دا انجھ کرکنے موں کھولے آتے سارا اپنے موچ رکھ کے اینک کھچکے چکڑے کھڑ کر کے اہلِ بیت دشمنوں انجھ لولو آنکی تا خونوں خون کر دیتا اہلِ بیت منکرنوں خونوں خون کر دیتا کھا دا نہیں سوٹ کے چلا گیا اہلِ بیت کی گستاخی کروگے تباہ ہو جاؤگے پہلا نفصان یہ ہوگا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا نمازیں پڑھتے ہو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے روزے رکھتے ہو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے لیکن یاد رکھنا اس دل نو صاف رکھنا اس دل ویچ صحابہ دا بغض بھی نہیں آن دینا اور اہلِ بیت اور آلِ رسول دا بغض بھی نہیں آن دینا میرے محبوب علیہ السلام پیٹھے سن ایک اورہ تروندی ہوئی حضور کو لاکھا یا رسول اللہ خواب بیکیا کی بیکیا کہ توڑے جسم دے ٹکڑا کٹ کے میری جنگو دے چاہتے ہیں حضور فکر میں ہون نہیں رونا اس خواب دا تعلق میرے حسین نہ لے خبردار حسین نو خواب بچ بھی نہ روئی ہون نہیں رونا اللہ میری بیٹھی نو بیٹا دے اوہ کیڑی بیٹھی یہ ہے ہے توڑا بیڑا ترد ہے بڑی انتظار ہے سوڑا اوہ کیڑی نبیدی بیٹی ہے سیدہ تیبہ آبدا ساجدہ قائمہ سائمہ سابرا شاکرا عالمہ آملا آکلا زاہدہ مجاہدہ حافظہ کاریا سابرا شاکرا نبید گھر جمیئے حسن اندی امیئے نبید گھر جمیئے حسن اندی امیئے میرے مرشد علی میرا پیر علی متقی علی آلہ علی اچھا علی سچا علی نبی داویر علی روشن ضمیر علی صحابہ دا مشیر علی ساہے بے شمشیر علی بڑا باز امیر علی اللہ دی قسمیں ساڑا پیر علی ہے حضرت علی ان مرتضہ شیر خدا اے کون ایلی ہے حضرت امی ایشا تیری امی میری امی ہر کلمہ پڑھن والے حلالی مومن دھی امی ایشا اپنے ابو ابو بکر نو بوچھ دیا نے ابو جی میں ایک مندر ویکھے آئے کہ جنی مفل لگی ہوئے جتنے لوکی بیٹھیوں دے نے لیکن تُسی ایلی والوین دے ہی رہن دے ہو ایلی دا شیرہی تک دے رہن دے ہو ایلی تھی اپنیاں صداقت والیاں نگاہ والا کے رکھ دے ہو امبو جی میں نو وجہ تے دا سونا حضرت ابو بکر پرمادے نے ایک کون ابو بکرے کہنات چھ باد نبییاں دے شدیق دا رتبہ آلی ہے شدیق صداقت دا ممبا شدیق دی شان نیرالی ہے جنہوں سپر حضر وچ نال رکھیاں کل کائنات دے والی ہے جڑا نام شدیق تو ٹھردائے او دے جی سمیت خون حلالی ہے جڑا ہے شاہد عقد زہرادا اس شاہدہ نام شدیق ہے علم پزلتے حکمت دی درگاہ دا نام شدیق ہے جڑا نانا جا پھر صادق دا اللہ باگ دی کسامیں اے سنیاں دیاں کتاباں ویچ بھی موجود ہیں اہل تشیدی کتاباں ویچ بھی موجود ہیں جڑا نانا جا پھر صادق دا جڑا نانا جا پھر صادق دا نام شدیق ہے جڑا جا پھر صادق دا نام شدیق ہے حضرت ابو بکر پرماد نے بیٹی میں آقا کل سنیاں سی اہلی دا چیرہ بیکھنا عبادتیں اچھی آنکھو جڑا نانا جا پھر صادق دا نام شدیق ہے جڑا نانا جا پھر صادق دا نام شدیق ہے تو تو اڈی خموشی نہیں ایلی کسی ہول دے دیتا ہے فرمایا ایلی دا ذکر کرنا بھی مجھ ہی آنکھو عبادتیں میرے محضت سامین اللہ کریم حضرت پرماد نے میری بیٹی نو بیٹا دے وے گا اللہ دے وے گا اللہ دے وے گا اللہ ہی دند آئے جنہ نو بیٹی اللہ دند آئے اچھی بولو جنہ نو بیٹی اللہ دند آئے اچھی بولو جنہ نو روٹی اللہ دند آئے اچھی بولو جنہ نو عزت اللہ دتی اچھی بولے جنہ نو مادے پیٹ چھ اللہ بنایا اچھی بولے جنہوں اللہ پاک نے انسان بنایا مسلمان بنایا محمدہ غلام بنایا اوہ جرہا اچھی بولیں تنوں کی پتہ محمدہ غلامہ دی شان کیے کل قیامت والے دن جنت پرشتے کھڑے ہونگے دروازے تھے ایک جنتی آئے گا تکین لگا سیڑھتے ہو جاؤ میں جنت جان آئے اوہ کہنگے تیرا تعارف کیے کہوے گا میں نو علیہ السلام دی کشتی وچ کلمہ پڑھ کے بیٹھیا ساں کوئی کہوے گا میں ابراہیم دا کلمہ پڑھیا پھر ایسے کہنگے ضرور جنت ملے گی لیکن تھوڑا جیا انتظار کرو اجے نہیں آؤں دے رہنگے جنتی انتظار 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 ہاں جی کدھر آئے ہو جنت جانے تعارف کیے میں محمد دا غلاما میں مصطفیٰ دا نوکران میں حضور دا غلاما پھر ایسے کہنگے جی آیا نو ویلکم تشریف لے آؤ احلم و سحلہ مرحبا اوہ جڑے لیند کھڑے ہونگے اوہ کہنگے کرسٹیو صدقے جمعت وڑے انسابتوں اسی پہلے آئے تسانوں بعد اندر ایباد چایا تے پہلے اوہ کہنگے خموش ربو جنتی ہونا ہور گلے محمدی ہونا ہور گلے محمد مصطفٰ سکر آئے جب آئے ویلکا کہ شاہ حسین باہ حسین باہ حسین ایند بچ کوئی لڑائی بھی نہیں اگر کوئی یا حسین کہنے ادھاللہ لڑنا نہیں آکھی جر وہ یا آکھی جائے تو زیوہ آکھی جاؤ لڑائی نہیں کرنا جگڑا نہیں کرنا منادرہ نہیں کرنا دور نہیں ساڑھا کی دے واہ واہ حسین آکھو چار وری کہنے ادھاللہ لڑائی بھی حکمہ تے جڑہ میں چار وری آکھیں سباہ اللہ خلافت راشدہ آکھ جاریہ خلافت راشدہ آکھ جاریہ آکھ جاریہ آکھ جاریہ تکلیر آکھو اسہہیں حبدار آکھ جاریہ سچی دا سمجی اگر ساڑھے پاس سے آوازاں وکڑا شاہ سب تسیدہ سکتا یہ نہیں پوچھتا اگر ساڑھے پاس سے آوازاں مل لگیا کوئی غالباً ساڑھے باران لکھ پر تسیدہ اپنا کھا کیا ہو ساڑی لے کیا اسہہیں حبدار چرو نہیں پڑ دا جی نو جی یہ اسہہیں اسہہ 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 یقین جانو دیو بندیاں چھو ورائٹی پیش کرنی تے مجھ جگہ بین بجانے تو انہوں کی پتہ ورائٹی کی چاہے ہوں دی ہے اسہ اسہہ اسہہ حبدار صدا اسہہہ کت دے جڑا نام ایلی تو سڑ دائیں سڑی نظر دے ویت بے ایمان نام ایلی تے موسیقی در دیویت بے ایمانے بولو مسلمانے حلاؤ دبانے تازہ ہو جائے ایمانے سمر جان دونوں جہانے راضی ہو جائے رحمانے سفار جی بن جائے نبی آخروں دمانے بیٹے کاؤن دین دیں چلو چنانو اللہ دین دیں باقی نام بولو تیرا میرا مالک کاؤنے خالک کاؤنے راضیک کاؤنے مابود کاؤنے مسجود کاؤنے آقا پرمادنے اللہ میری بیٹی نو بیٹا دے وے گا اللہ تواڑی تینو پتر دے وے گا میری جھولی نال کی تالا کے پرمادنے تیری گود ویت میرا حسین کھیڑیا کرے گا ملتے ہیں بریک کے بعد اچھا بھی خواب دیکھے ام الفضل نے چھ سارا نبی بھی جھولی جنہی آیا یہ سمدہ ٹکڑا آیا ہے اوہ مبارک بات بھی مستحق ہے کہ کوئی آئی تک میں بندہ نہیں سنیاں کوئی فرقہ نہیں بیکھی ہے جنہیں ام الفضل دی چھولی دی تو ہین کی تھی ہوئے اپا جی جھولی تھی خواب ہے جی جسم دا نبی دا ٹکڑا آجائے وہ دی تھی تو ہینیوں کر دا جہا جا کے کہا سارے سارے سارا نبی صبالی بیٹھا ہے سارے یسید اللہ سارے سالت حرمت اے سارت مستقا کے ہمسفر عبوبا کے عبوبا ہے لے گلی نگر نگر جانب القرآن میں اینہ بڑا زول لائے میں ایک سالب ہے خوش کی تی ایسا دے دے بجھے بیٹا کھڑے ہو گنا رہا اوہ یارے خڑے اوہ بائی معذور دی قدر معذوری جان گا پھر بیٹا اے لیلہ اے اوہ یارے سلاحب دا کم ہے تو لیڑا نہیں میں تقریر نہیں کرنی اللہ دیا پندیا تیری تھانت میں ہوا تو میں جے بچ سوہر کر لوں پھر نعرہ مار تیرا حسین میرا حسین تو آنو اللہ نے معذوری تو بچا ہے تُسے بولنے ہی نہیں یا معذور بول رہے ہیں یا نعرہ بار رہے ہیں دعا کرو اللہ انہیں سب دی معذوری ختم فرمائے اللہ سب بیمار انہیں شفائے کامل آتا فرمائے اللہ کا رامح جو پر دیسج دیسج حض فطال انگیڑے بھی بیمار نے آج ذکر حسین دی برکتنال سارے انہیں شفائے مل جائے حضرت ملکہ دو گھڑی آئے گی جو دو سین میری جولی جائے گا جب میں سارے دنیا انتظار کر دیئے قدو دس مہارم آئے گی آج ذکر نا اے نعرہ نبال تیری میرمانی مکار بھی جانا قدو گھڑی آئے گی اوہ ویلہ آ گیا اوہ گھڑی آ گئی دنیا تے حسین آ گیا علید دلنا چین آ گیا حضور نے اطلاع ملے کے آکا تو اڑی بیٹی نو اللہ نے چاند تو سونا پتر دیتے حضور اٹھے حضرت علید دروازی تے آ گئے علید بوئے تے آ گئے جڑا کبھی نبی علید بوئے تے کیوں آیا ہے اوہ لانتی ہے یار تھوڑے جیتو سین مفتی بان جاؤ سارا مہین میں سمجھو نا جڑا بندہ ایک کبھی جی حضور نبی دروازی تے کیوں آیا ہے علید بوئے تے کیوں آیا ہے اوہ لانتی ہے اگلی گل میں نے کر دا چلے تے پیسے لکھرے دروازہ کھڑکا ہے ابو جی آ جاؤ حضور تشریف لے گئے بیٹی مبارک ہوئے ابو توانو مبارک ہوئے اے جڑا بچہ پیدا ہوئے نا ایدھے آن تے تڑی تصویر مکمل ہو گئی سر تلے کے کمر تک حسن حضور دی تصویر کمر تلے کے پیران تک حضرت حسین حضور دی تصویر تے دوجہ رخ سر تلے کے کمر تک حسین علی دی تصویر اور پیران تلے کے پیران تک حضرت امام حسن حضور دی تصویر یعنی جدو ہی دونوں شدادے کٹھے ہندے سی یا نبی یاد آ جاندہ سی یا اہلی یاد آ جاندہ سی جوڑی رنل کے کھڑے جے میں نے پتہ ہے مولوی جفر صاحب نے سارے شیر پڑے ہونے نے ایکنے کوئی گل نہیں یہ سارے سنے نہیں ہونے میں آتے شکیم جانوں وہ گنجا گیا سی حجامت کران تو کسی نے جا کے ہوتے آکھا بھی کنے پیشے لیں گا لوگوں کو لدہ تیرے کو لگی وہ سارے کے میرے سر سے جنڈا ہی کوئی نہیں وہ سارے کے پرابلہ میں لب بڑھ دیے دہ کٹھن دے یہ سے پاجی دبل فیس لگے کہ کوئی لب کے لب لب کے تقریر کرنے پہن دی مولوی صفحہ میں کچھڑے ہی نہیں ہوندہ اللہ انہی تھی خطابہ دی برکہ دے گردی مرگی دال برابر ہوندی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی تصویر نبی دی بندی ہے سارے پڑھو جوڑی رل کے کھڑے جے تصویر نبی دی بندی ہے آنکھو جوڑی رل کے کھڑے جے یا اللہ تین تری قدرت دا واسطہ جڑے اچھی پڑھن انہوں خواب دے اندر جوڑی دا دی دار ہو جائے یہ دعا کو کھلے دے پڑھ رہے ہو جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی تصویر نبی دی بندی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے ایمان والا بولے گا تصویر نبی دی آواز آئے تصویر نبی دی بندی ہے خونڈولا کے ویکھ دو نونا تنویر نبی دی بندی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے جوڑی رل کے کھڑے جے چلو سبان لکھاؤ میں درہ زیرو میٹر شیر کر دینا بڑا مز آئے گا بڑا لطف آئے گا کی حسن و حسین دی شان دسان کی حسن و حسین دی شان دسان سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرہ جائے نے کی حسن و حسین دی شان دسان سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرہ جائے نے کدھی چالے سونے موڈیاں تھے کدھی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرہ جائے نے کدھی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرہ جائے نے کدھی گردن تے رکھ سارچوں میں کدھی گردن تے رکھ سارچوں میں کدھی گھٹکے سینے لائے نے زہرہ جائے نے قدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرہ جائے نے قدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرہ جائے نے فرمایا سونہ حسین آئے دوڑی تصویر مکمل ہو گئی ہے اچھا زہرہ بیٹی درہ میں نوہی کھا اپنا لال میں نوہی کھا حضور نے رحمت والے ہاتھ پرکت والے ہاتھ خطمیں نبوت والے ہاتھ دوبے سورجنوں موڑن والے ہاتھ چاننوں توڑ کے جوڑن والے ہاتھ پتھرییاں تو کلمہ بڑھان والے ہاتھ درختانوں قدمہ وچ بلان والے ہاتھ مردیانوں زندہ فرمان والے ہاتھ آکا نے اگے کی تینے حضرت باطمہ نے حسین اچھایا تیچا کے حضور دیا ہاتھاں دے رکھیا حضور دیا تو تھلے حسین دی بلے بلے حضور دیا تو تھلے حسین دی بلے بلے میں بیان دیو بندیاں وچ کرا حضور نے حسین وچا لیا لوگ کی سبحان اللہ کہندے نے میں پریلویاں وچ کرا اوہ سبحان اللہ کہندے نے اگل میں واپیاں تکرا سبحان اللہ کہندے نے حتا کہ جے تسی اجازت دیا اگل میں شیئے دوستان دے وچ کرا اوہ نہ بھی کنے سبحان اللہ اچھا میں آکیا حضور نے حسین نوچا لیا سارے سبحان اللہ کہندے ہو آؤ میں تو نو دساں کسے نبی نو بھی چایا آئے کسے حضور نو بھی چایا آئے آؤ لڑائی مکائی ہیں آؤ جھگڑا مکائی ہیں جنو رہن مسجد اندر آنوا لیا اجلیاں والے دے غیور مسلمانا شاہ واندی میں پہلے چانوا لیا شبیر اسمانی کینچی نہیں بندہ سوئی بندہ ہے کینچی توڑ دیئے سوئی جوڑ دیئے حالانکہ کینچی مہنگی ہوں دیئے سوئی شستی ہوں دیئے میڑے مولگی لڑا دے نے ڈیڑھ لکھ تو ریٹ شروع ہونے یکین جانوں سانوں لوگ کی پشتے نہیں اگے پشتے سی آلو کی ریٹ نے بکرے دا گوشت کی ریٹ ہے کٹے دا گوشت کی ریٹ ہے ہونے پشتے نہیں بولو بی جی توڑا کی ریٹ ہے آہاں وادہ جی ڈیڑھ لکھ پہلے دے 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 ہو ڈیڑھ لکھ موقع تے دے دے آجے تی پھر لہذا من فضل ربی نہیں توسے نہ کرنا توسے نہ کرنا نشال دے دیتی جا سکتی رہا بھا جی اپنے دل دا ساڑ کیسے پاسے پھکڑنا دے ہے اللہ اکبر آؤ لڑائی بکائیے میں مسجد کہہ رہے ہیں اس بھی کریج کہہ رہے ہیں میں پاکستان دا زمدہ دار شہری میں نوماں تو بھی زیادہ ریاست پسند ہے یہ ریاست میری ماں ہے یہ دھرتی میری ماں ہے پاک فوج میری دلہ دی جانے سکوٹی دا رہے ہیں انہوں سلامے یہ ندی وجہ تو پور پاکستان دندر الحمدللہ پور امن وحرم گجرے آئے پولیس والے انہوں بھی سلام ہے توڑے فروق آباد دندر حکمد چبل ماری ہے انہوں سٹے ہی تو اتر دیں انہوں کا تشریف لے آؤ تو ذکر نہیں جانا تو اسے ساڑے مہمان ہے ہے آج ہے توڑے فروق آباد انہیں حضرت مرد بارے کوئی گلک کی تھی انہوں نے کہا جناب تشریف لے آؤ یہ وہ ملک نہیں ہے کہ انہوں نے کل ہی چھٹی دے دی ایسی فروس کے سلام نہیں کرے میں بات کرنے لگتا اللہ والوں کو دے دوں اللہ بزرگان دی بزرگی برکت پا اللہ نے دی اولادوں سہتے کاملہ اور نے دی خدمت دی اور زیادہ توفیق نصیق فرمائے توجہ ہے توڑی میں اعلان کر رہے ہیں علماء دی مجودگی شاہ جی بولنا سارے حضرات میرے سردہ تاجوں میں طالب علمت تسی بڑے صاحب علمو تسی کتاب بج رہن دو میں ذاوکت رہن میں سپیکر جنہوں نے کہہ لے جنہوں نبی چکلیا اسا انہوں امام بن سپیکر جنہوں نے کہہ لے کھل کے کہہ جنہوں نبی چکلیا ساڑا پاجی صبح تُو ہی کہہ دے مولویوں تسا لڑائی مقاچنڈی ایسی مقاہ دنے ہیں نبی جنہوں چکلیا جنہوں امام ملے اساں پھر جنہوں نبی انہوں امام ملے انج لڑائی مقاہ دیئے حضر میں حضرت حسین چکلیا آہا اینج چکیا تھوڑا جا اتے کیتا اللہ فرماندہ سونے ہور چکر اللہ فرماندہ سونے حسین ہور چکر اللہ فرماندہ سونے حسین نیڑے کر سونے ہور نیڑے کر ہور کیتا سونے سیننا لالا سیننا لالا سونے ہور پاس ایک کو گل کہہ دے جڑا تینوں پسندے اومینوں پسندے حضور نے حسین سیننا لالا انہوں نے میرے دفت والی نان میں جو کی دیگل کرنے جاؤں ساری دنیا قرآن چکر پڑھ دی حسین جدہ کاری جڑا جمعہ انہوں آن دیں قرآن نے چکلے سیننا لالا ازان پڑھئے جی میں نہیں پڑھنی شاہ سامن واقع ہے جو بڑے لوگ ہم کے ازان پڑھو میں کوئی بانگا میں جو ڈیوڈی ازان پڑھا تھے تو سی ماشاءاللہ دس راک کے بھی بکایا چاہ لاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ کوئی کہا نہیں ہی آئی سیدہ اندھیات تھائیں لیکن سبحان اللہ ہی ہو رہی تمہیں کوئی نہیں پڑھنی حضور نے پناہ حسین جی نانا کانا کے کار جرا تیرے کانج میں آخاں تینہ دس ہاں بڑا کون ہے آئے 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 تیرے کانج میں تینہ پیغام دیاں کہ بڑا کون ہے تو حضور نے فرقی آکھیں اللہ ہوا اذان سنا ہوں گے حضور نے آقا تسی مکیج کدھی اذان نہیں پڑھی مدینہ کدھی نے اذان پڑھی میں نہیں پڑھیا کلے کہ حضور نے نماز واسطہ اذان پڑھی آقا مکیج تھی کدھی نہیں پڑھی مدینہ تھی تسی کدھی اذان نہیں پڑھی اے حسین دے کانج کے پڑھی فرمایا جی میں مسجد تھی تک کہا ہی آل السلام تو کوئی نہ آوے وہ سیدہ جہنم گیا نا جنہوں نے بھی سدیہ تھی نہیں آیا میں کہے نہ دیکھانے جی کہ پڑھیے فرمایا میں انہوں اپنے خون تے اے تباہ رہے یہ بہت ساری اللہ شاہ چاہ کے بھی نماز نہیں چھوڑنگے اے چھے مہینے آدھے زبا کرواک کے بھی نماز نہیں چھوڑنگے اے نہدہ وقت اکھیر بھی نمازیں چھوڑے گا کانے جزا نے پڑھ دی تھی تکبیر پڑھ دی تھی انہوں نے گھٹی دیو حضور نے گھٹی آب دی تھی اجوا کھجور دی نہیں زمزم دی نہیں شہد دی نہیں آقا نے اپنی ختم نبوت والی زبان حضرت حسین دے لبانت رکھیا کیا چوس لے تاکہ کیا مت تک تنوں کوئی پیاسا نہ کوئے تری پیاسدہ علاج میں عجی کر دیتا ہے اے میرے نبی دی لہابی کیسی برکت والی شہد ایمان دارنا تا سو پوری تکریر نہیں میں کشیدہ دلتہ نہیں دکھایا ذکر حسین اور وہ تو بندہ کشیدہ خلاف گال کرے حسین ہوگی کیونکہ ذکر حسین تو جان چھوٹے گی تکی دی اور جاؤں گے حضور نے گھٹی پائی اللہ آپ کیسی شہد حالانکہ میڈی کل ستورت سیکھنا دوائیاں پہیانے اکھان دی بکریے زبان دی بکریے نگ دی بکریے سر پیٹ دی بکریے سینے دی بکریے جوڑوں دے در دی بکریے پیٹ در دی بکریے بخار دی بکریے لیکن میرے محبوب علیہ السلام اللہ نے جڑی زبان دیتی ہے نا اوہ ہے ایک کوئی تلعاب بھی ایک کوئی ہے پھر او دوچ علاج کینے نے اگر کسی نوں کمینا بے حیاء بے غیرت کہنا دزلیل سپ لڑ جائے جو میرے تقیس کر دے ہو کہ مولوی صاحب نے سپنوں کا مینہ آکھ ہے ایک بندہ میں نے کہنے لگے جی صاحب نے کچھ ناکھ ہے کرو میں کہ جناب گھر رکھ لو تو صبح صبح موہ بھی شمع کرو صاحب دا میں کہ جی کیوں اکی جی حضور دا عاشق سی میں کہا میں کدی نہیں مننا اسا کہ او کیوں میں کہ جن نبی دا عاشق دا مردہ مر جاندہ صدیق نو ڈنگ نو ماردہ آئے آئے تو آنو تے نہیں لڑے آنا تس ہی کو جب کر گئے ہو بولو بڑا کمینہ سبسی ہو بڑا پی غیرت سبسی جڑا صدیق نو لڑے آسی غار دے اندر اللہ دیکھ سمی میں غار سور علی صاحب دی گل کی تھی مت کہ میرے دوست نراز ہو جائے کیوں یا جی سب لڑ گئے کچھ لڑے آجی اے لڑے آجی حضور نے یہاں کیا بھی دوائی لیا جا کے لکھ دینا میں یہ بڑی اثر پھر میں پیر اگے کار تینشانل ہے تیرے دشمنہ نو میں سمجھنا اس وقت علاج میں نالہی پھر دا کسی موقع تبھی کوئی دنگ مار سکتا ہے حضور نے لواب لائے فورا شفاہ ملگا میرا پیر علی آب دی اکھ پاک دکھی میرے مابوب علیہ السلام پچھیا کی حالت بنائیے میرا علی آقا مشکل چاہ گیا اپنا خبران دی لڑ کوئی نہیں جڑا لواب ستیق دی ایڑی تلایا سی وہ لواب نبی نے ایلی دی اکھ تلایا ہے اتر سفدہ زیر ختم ہویا ادھر بیماری دا اثر ختم ہویا واہ میرے نبی دا لواب مدینہ تکوڑا کھوسی اللہ دی قسمیں اتنیا تے کائنات دے اندر کھنڈان مٹھیا نہیں جتنا میرے مابوب دی لواب دی وچلا نے مٹھاس رکھیے میرے مابوب علیہ السلام نے کوڑے کھوڑے لواب پایا مٹھو حضور نے پنایا حسین اے میرا لواب چوس لے حسین انہوں نے حضور دی چوسی جاندہ ہے چوسی جاندہ ہے بس کہا رہا ہے بس کی میں کرا ہارے چوسن تے بخرا ذائقہ ہے سنو دیکھ رہے ہیں سنو ساڑھے کو لگا کھوڑے سنیا کرو بارو بارو آدھ نہیں من دے نہیں من دے کھوڑے نیڑے ہو کر سننے کا کشنا ہو جی اور میں کوئی ان پی آ جانا اللہ ہو اکبر دیر تک تک بان چوسائی اچھا بھی حسین بس کر میرے مبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنایا بیٹی ازان میں پڑھ چلی ہے انہیں میں نے بیک لیا ہے میں انہوں بیک لیا ہے انہیں میں نے بیک لیا ہے میں انہوں بیک لیا ہے میں انہوں بیک لیا ہے میں انہوں پہچان گیا ہے میں انہوں پہچان گیا خیال کری میرے بیٹے تھا روڑ نہ دیں وقت گزرتا گیا حسین چلن والے بن گئے فاطمہ دے بیڑے ایک دن میرے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ دے کارگولو گجرے آپ نے دیکھیا حضرت حسین دیرون یہ آزاری سنے اندر گئے بیٹی کیوں روندہ میرا حسین حسین رووے تھے میرے دل نو کھچ پہن دی میرے مقبول ظالم تے بدبخت سن ہو جنہ حسین نو کربلاج روائیہ بھی ہے رولایا بھی حضور نے حضرت حسین رو چایا اے جڑے اتلا بٹن ہوں دے نا اے بند تھی تھکت نہیں گئے تسی بولو شاہ صاحب نے میں نے کہا لمبا آواز کرنا ہے تے میرا خیال ہے بے کہ تسی سارے ٹور بھی گئے تے سونڈ دونا دے یہ نا آپ پہ لگے رہیں گے اینج کر کے حضور نے بٹن کھولے گلے تے کپڑے دے میرے والے میرے والے تو مجھو کرو گلے تے کپڑے دے نشان پہ گئے حضور فرمانا کہ تی یہ جہ میں تنو بھی کھا سکتا نا آپنا کھلے جا جہ میں یہ دے گلے تے نشان پہنے محمد دے کھلے جہ تے پہ گئے نے مشیعہ دا کی سونے آج تے نشان کپڑے دا برداسنی کر دا اوہ ویلہ آئے گا جہ دو لوگ کی تلوارہ نالے اس گلے نو کٹ کے نیزے تے لٹکا لے ایک دن میرے مابو بڑے شلات و السلام پیر حسین و چولی بچ لے کے بیٹھے سن اچانک میرے نبی دی اکھیاں چوان سوا گئے حضرت فاتمہ پشدیاں نے عبدو جی کیوں رون دے ہو فرمایا ہونے ہونے جبریل آئے انہیں آکے میں نو مٹی بھی کھائی ہے خون الو دو جائے گی ایک کربلا دی مٹی ہے ایک کربلا ویچ بہن والا آلے رسول دا خون ہے سونے آ جنہوں پیار کر دے ہو جنہوں سینے نہ لاندے ہو کدھی چم دے ہو کدھی سنگ دے ہو کدھی موڑی آن دے بیٹھان دے ہو کدھی سجدے نال کھٹان دے ہو کدھی ممبر چھوڑ دے ہو اے سنو ترے نام لین والے زبا کر دے گے حضور نو حضرت بادمہ کہن دی یعنی ابو جی ایک کمی ہو سکتے کیا تسی نہیں ہوگے کیا میں نہیں ہو مانگئی حضرت علی نہیں ہونگے حضور قرمان لگے نہ توں حسین نہ توں حسین نہ میں حسین نہ ہوسی شیر خدا دا ایک کلی زینب ہو سی جڑی تک سی حال پھرادا ایک کلی زینب ہو سی جڑی تک سی حال پھرادا اوویلہ گزر گیا دو سالہ دا پیر حسین ہویا نبی دے نال پیا کھیڑ دے تین سالہ دا ہویا نبی نالموجہ پیا کر دے چار سالہ دے مر پاک ہو گئی نبی نالموجہ پیا کر دے پانچ سال ہو گئے نبی نالموجہ پیا کر دے آپ نے چھے سال مردیاں بہاراں وے کھیاں نے کی جنگی ہوں دی یہ چھے سالاں دی اجھے تے بچے معصوموں دے نے اچانک جدائیاں دے دریانے تے سمندر نے حضرت حسین دا رخ کر لیا جدائی دا تونوں کی پتا ایک جدائی والا پہاڑ فاطمہ تے گریہ ہے اگر اے پہاڑ تینا تے گردہ تے تینا رات ہو جانگیں اے مصیبت پہاڑ بھی پرداشت نہ کر دیں حضرت دی جدائی کوئی آم چیز تے نہیں سی بکھ لگ دی سی فاطمہ حضور دا چیرہ وین دی سی بکھ دورو جان دی سی پیاس لگ دی سی فاطمہ حضور دا دیدار کر دی سی پیاس دورو جان دی سی آج او محمد صل اللہ علیہ وسلم بدرد جا محمد شمس سوہا محمد بلغ العلا محمد کشفت دجا محمد لا یمکن سنا محمد حبیب کبریہ محمد احمد مجتبا محمد شب اسراد دلہا محمد مکین گمبد خجرا محمد مہجبین محمد این اليقین محمد راحت اللیل شکین محمد مراد المستاقین محمد شفی المجنبین محمد ماہ ترب محمد شاہ عرب محمد محبوب رب محمد قنزین ہاں محمد این ایاء محمد شاہ شاہ محمد فقر رسول محمد وزوحا والا محمد فلیل والا محمد مازا غلبسر والا محمد مزمل والا محمد مدسر والا محمد ختم نبوت تاج والا محمد عرشان دے میراج والا محمد سونے جاہ ملاد والا محمد خلق عظیم دے مزاج والا محمد شداقت والا محمد عدالت والا محمد سخاوت والا محمد سجاعت والا محمد دیانت والا محمد امانت والا محمد عزت والا محمد عزمت والا محمد بلندی والا محمد حسن والا محمد جمال والا محمد کمال والا محمد آل والا محمد اقبال والا محمد سونی صورت والا محمد سونی صیرت والا محمد نبیان دا امام محمد جگان دا سلطان محمد بدر منیر محمد پیران پیر محمد انگلی دا اشارت کرے چاننو دیوے چیر محمد انگلی دا اشارہ کریں چاننو دیوے چیر محمد آدم دا امام محمد نوہ دا امام محمد ابراہیم دا امام محمد یوسف دا امام محمد دانجال دا امام محمد یوسف یقوب و یوسف دا امام محمد زکریہ و یحیہ دا امام محمد موسا و عیشہ دا امام محمد ساری کائنات دا امام محمد خلاصہ کائنات محمد جے دنال دنیا دی بڑی ہوئی قلبات محمد روزے ویچ حیات محمد شانِ رسالت شانِ خوابہ کیدہ حیات النبی مارے تکبیر مکی محمد مدنی محمد ماہی محمد آقب محمد حاشر محمد ناشر محمد شاکی کعصر محمد شافی محشر محمد بہتر و بہتر محمد آمن دا دلبر محمد عبداللہ دا نور ندر محمد خیر البشر محمد سب کہہ دو صل اللہ آواز نہیں آرہی آرہی میں تو تیرے دلوچ عشق مصطفیٰ کنٹ کنٹ کے بر رہے آپ کا جدہ ہو گئے میرا پیر حسین غمگین بیٹھے میں بڑا نظریتی مولویاں اپنے مسلق دا وفادار مولویاں غدار نہیں دعا کرو اللہ اسی مسلق جرکیے تو ایو جی انگل نہیں کرواندار کسی آمین نہیں آکی افسوسے جار دعا منگی ہو بھی نہیں دیتی جب تک مولوی جندہ ہو بھی تو سیادہ مخلص نہیں یہاں گولی وجوکہ اندھا سنوائی پتہ لگ گیا ایسی بڑا مخلص سے بڑا جنازہ ہویا ہے تو جنازے ہیں تو پرشن دے اللہ حضرت حسین غمگین بیٹھے نانا کدھی مولویاں تھی سواری کرنگا نانا کڑا نمازی یہ جڑا میں وہ دے مولویاں تھی بمانگتے ہوں تصویر بڑی کر دے گا نانا کون ہے جڑا میری خاتر ممبر چھوڑ دے گا نانا جی اسی مسجد دے موے تھی کھیلنگ گی تھی کون ہے جڑا سنو چوکے سینے نہ لائے گا میں نے انجھ لگ دا ہے غیب تو آواز آئی حسین غبران نہیں یہ تو تنوں موڑے یہاں تھی بیٹھان دا شاوک ہوئے نا وہ دے موڑے یہاں تھی بہ جائیں تیرے موڑے یہاں تھی نانا بیٹھ دا رہا جار میں کلیجہ کڑ کے سامنے رکھ دیتا ہے توڑے موڑے سبان اللہ بھی نہیں نکلی بس واق کرو دعوانا نہیں سنننی نا سنننی حسین غبران نہیں یہ سارے لوڑتے نوں صدیق کرائے گا اور پھر کروائے حضر ابو بکر شدیق نماز پڑھا کے نکلے اللہ پاک دی قصہ میں علیہ کی چپڑ کے نکلے دروازے تھی شدادی کھیڑ رہے ہیں ابو بکر شدیق دے بچے بھی کھیڑ رہے ہیں باقی صحابہ دیں شدیق نے کسی دے بچے مال نہیں بیکھیا تھوڑے جو دور کھلوتے ہیں سن شدادے یار جنہاں دا مان ٹوٹیا ہوئے نا وہ دور دور کھلون دے تو جنہاں دا مصطفیٰ نانا جدہ آوئے ہوئے دور کھڑے سی شدیق اکبر گئے ہے اور حضور دیوی آدھا شریف سی حدیث پاک کی چاندہ ہے کہ جدو اینا دونے سے دادے چکے دے سنن حضور اس طرح گوڑے آن دے گوٹھنے آن دے بال بیٹھ جاندے سی اور رین کردے سی آو بھائی تسی کہ جی بالا نال پیار کیتا ہوتا تھا تو انتا بال ماشاءاللہ تو ان پتہ پیشے نہ منگلے آو جی سونے ہو شدادے ہو ہیرے ہو یہ دونوں شدادے دوڑ کے آن دے سے امام حسن ایدر امام حسن ہمیشہ ایدر میں سندھ علاقے جگہ بیان کیتا ایو گل بھی ایدر تسین نو خبے پاسیت حسن نو سجے پاسیت ایک بنوں بابا کرنے لگا مولوی شاہو حسن نے بڑی عزتیں خبے پاسی کو رکھ دیا باک کی طب میں کوئی پتہ نہیں دل خبے پاسی ہوندے آواز نہیں آئے آواز نہیں آئی آئے 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 دل خبے پاسی ہوندے اس تو بڑی کی شان تسا ہمیشہ دل دے نال حسین نو میرے نبی نے رکھے ہے اور عمر بھی خبے پاسی عمر نو بھی نبی ہمیشہ خبے پاسی دل دل آل ہی رکھے آپ آجی پتہ نہیں تو اڑا دل ہے کسے لے اجازت ہو بیٹی عمر دی شاہ نے شاہ جی ایک شیر پڑھ دے تو اسی میری فیش چوہزار رپیہ کڑ لے نا ایٹم انہیں دے دے آتاکہ پتہ لگے شاہ صرف جانا نہیں دے دے مال ہوئی دے دے کیونکہ انہیں سعیدہ انہوں صدقہ نہیں لگتا صدقہ لے سکنے انہوں نے دے نہیں سکتے ساڑی موج لگی ہے اللہ یہ صدقے تھے ساری کائنات پر پل دیئے اللہ پاک نے افرمایا میری آلِ صدقہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ خوش رکھے پریشان نہیں ہونا ہے دل لگی کیتی ہے میں چیک کیتا ہے بھی تو ہڑے ویچ کی یہ ہے جب میں نے نوٹ نجارت کرائے گا اللہ اکبر توانا لانا مولوی لالکی ہو گئے نے میں کوئی پرادو نہیں لے لینی پرادو لے لینی ہوں دی خدا جی قسمہ کے لئے اور ہوں دا یہاں جنت ملے گی خدا ملے گا مصطفیٰ ملے گا شہابہ ملیں گے اہلِ بیعت ملیں گے اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے عمر دی گلہ آگئی تھی یہ تھی کوئی گل نہ ہوئی کہ عمر نال بہارون جیتنہ نال بہارون آیات ہیں غدری تیری منشاہ کے مطابق آیات ہیں اُتری تیری منشاہ کے مطابق کیا شانِ عمر شانِ عمر شانِ عمر ہے کیا شانِ عمر عمر مننوالا بولے گا کیا شانِ عمر شانِ عمر شانِ عمر ہے قابے میں نماز آج ادھا ہے تقوی جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے کیا شانِ عمر شانِ عمر شانِ عمر ہے کیا شانِ عمر جس نام کے صدقے میں دعاوں میں اثر ہے وہ نامِ عمر نامِ عمر نامِ عمر ہے کابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی شاہ صاحب کہہ رہے سان سمانی شاہب تُسا تقریر انجدی کر دے ہو کوئی تانہ نہیں دیں دا ایتھے بھی انجدی کر نئی ہیں کوئی مینہ نہ مارے یہ کال تو ان کوئی آکھے عمر کی واقع ہے تُسا سمجھنا تیرا کسور نہیں تیری غلطی کوئی نہیں کابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے حضرت امامِ علی مقاملوں ان کی چکیا صدیق نے آجے صدیق اکبر دی خلاف فتروں دو سال کچھ مہینے گجرے سان صدیق نے بھی نبی کو تیاری کر لے پہلا صدمہ نبی دی وفات دوسرا صدمہ امہ جی دی وفات حضرت فاطمہ وہ بھی دنیا جو چلیں گی یہ دی دی ماں چلی جائے خواہے خواہے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بڑے دکھوں اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا مانے مجھے بیلہ کلمہ پڑھایا تھا مانے مجھے بیلہ کلمہ حضرت فاطمہ بھی جدا ہو گئی ہیں اے تیر بھی حسین سیدنا فاروق کے آدم مسلح نبی تے تڑپ گئے اے جدای دہ تیر بھی حسین اسمان چلی دینا دا پیاسا جاں میں شادت نوش کر کر اے تیر بھی حسین اجازت ہوئے تے اسمان دی شاہ نے چوئی ایک شیر حالا تھاکہ شہیدہ نہ ذیکر ہو رہا ہے نا تی پھر سارے شہید تیزی رہولے انتھکتے جاندے ہو تی میں رہولے گھرام پہ ہونا حجتے میں باقیہ کربلہ ہی نہ آکھیا بجان کرنے یہاں ہو سکے ہو سکے زندگی چھر کر لانگے ہاں نہیں ہی نہیں سارا کچھ آج ہی سنا جاؤتا کہ پھر کی پتا ہے اوہ تبلیغی جماعت گئی اے جی میں اے گئی اوہ تبلیغی جماعت گئی سی سندھ اوہ تھے کئی چار پائیں دنہوں سے کہ بابا فوت ہویا پیاسی جنادہ پڑھانا لگ ہوئے نا جب بہ ضروری ہے نا جب بہ ضروری ہے نا کبہ ضروری ہے ساٹے لئے اسمان دا ہیا ضروری ہے ساٹے لئے اسمان دا ہیا ضروری ہے اسمان تیرے دسمان ہیا کلو کھالی نے حلالی کہلان لئی نکا ضروری ہون دا بالو ہے جا شاہن عثمان غلی شاہن سیدن عثمان غلی شاہن سیدن عثمان غلی خلافد راشدہ خلافد راشدہ عظمان شفیر عثمان صاحب جزاک اللہ کوئی سوال میرے والے نے آن دینا فرمیاش پا میں آئے پہ کیونکہ جب بندہ پرچی لکھے نہ تے سوال کرے اوپر اسٹیرنگ مولوی دا موڑ چھڑ دائے آپ ہاں مڑنا ہے نہیں ایسے جانے کربلا والے گھڑی دے اور جنہیں جوانہ میں جڑی بھی پرچی لکھی اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے اگر کوئی مسئلہ لکھے آنے تو اپنے مقامی مولوی کو پوچھ لیں سارا ٹھیک ہم ہے چکے ہیں اے بڑے بڑے مولوی بیٹھے نہیں جناب عثمان نے چالی دنہ دے پیاسے شہید ہوگا اور اے حسن حسین بار پیرا دن دے علی المرتضی شہر خدا امیر المجاہدین امیر المتقین امیر المومنین حضرت علی روزی دی حالت میں مسجد دروازے تے شہید ہوگئے اے صدمہ ویوں سے ویر حسن بڑے پر آپ کے وہ دیتھانتے ہوں دے کسی یا کیا سی بھائی بھائیاں دے بار وڑا دے تے بھائی بھائیاں دیاں باماں شردہ تاج باب محمد تے ماماں ٹھنڈیاں شاماں آج حضرت امام حسن بھی دنیا تو تشیف لے اے صدمہ ویوسائم مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے آج مدینہ چھٹ چلے آج دی رات ہوئی میرا پیر امام آج جا رہنے حضرت روزے تے آخری عادری تھی تھی امام دی قبر تے آخری عادری دی تھی ویر حسن دی قبر تے آخری عادری دی تھی اپنی خالہ زینب رکی ام قلسوم دی قبر تے آخری عادری دی تھی ساری فیملی نال سی رات نو متبادل رستے تو مکے پہنچ گئے صحابہ مکے میں پہنچے ہوئے حسن پہلے ہی حاجدہ زمانہ سی پتہ لگا حسین آگیا ہے صحابہ دوڑے دوڑے آئے نبید نوا سے دی زیارت کر آئی یا اللہ جلے سبحان اللہ کہنے جو میں صحابہ نو زیارت ہو گئی خواب حسن نو بھی حسن حسین دی زیارت ہو جائے پھر کہہ دے صحابہ اللہ درہ پھر کہہ دے صحابہ اللہ ادرو کوفیانو پتا چلیا حسین مکے آگیا انہاں خط لکھے ایک خط دو خط بارہ ہزار خط لکھے حسین آجا سڑا امام کوئی نہیں ہو حسین آجا کھیتیاں پک چکیاں نے باغبان کوئی نہیں جناب حسین نے مکہ چھوڑ کے کوفے جان دی صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبدالرمان بن عبی بکر عبداللہ بن جعفر دیگر صحابہ آکے کہنے لگے حسین بنا میں خدا کوفے نہ جاؤ اُنہ توڑے باپ نل وفا نہیں کی تھی توڑے ویر نل وفا نہیں کی تھی تُسے تیرے جاؤ اسی جانئے جدید جانئے اسی جانئے تیرے دسمان جانا جناب حسین نے کہا نہیں ہے تھی ہوئی نہیں سکتا میں وعدہ کر لیا لیکن تو اڑے وجہ تو میں چھوڑا جا ٹھہر جانا مسلم بن نقیل نو بیج دینا کہ جاؤ جا کے حالات دا جیسا لو مسلم بن نقیل پہنچے دو بچے اندھے نال لے کے پہنچے بڑا لمبا واقع ہے اگر انو شیڑے آتے فجر ہو جائے گی تھی ہو روی کی تھی بجان کرنا صرف آج تو اڑے گول نہیں کرنا حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے انہاں دی جوڑی بھی شہید ہو گئی انہاں خط لکھیا سی جس دن حضرت مسلم شہید ہوئے اس دن حضرت حسین مکہ چون روانہ ہو چکے رست جی کسی دسیا مسلم شہید ہو گئی انہاں دی جوڑی شہید ہو گئی اوہ سمجھ میں جہ حضرت مسلم ملے گئی چھوٹی جی بچی موجود جی کہنے دی سی ابو نو جا کے گلے ملانگی جناب حضرت حسین اٹھے اٹھ کے تے جا کے سر تیاتھ رکھیا چمیہ تے چم کے متھے نہ لیا حضرت حسین اوہ بچی کہنے لگی چاچو جی اینج تے میں مدینہ بچے بیکھی ہے لوگ کی یتیمہ نال پیار کر دینے جو میں تسیہ جب میرے نال پیار پہ کر دے ہو حضرت حسین آپ زیدہ ہو کہنے لگی تی یہ تے نو کڑی زبان نال دا ساں تیرا ابا نہیں ریا تیرے پائٹ اور گہنے کڑی زبان نال دا ساں بہرحال بچی دیا ہجگیاں بن گیاں سیدہ زینم نے چوکی چولی اچھ پا کے پیار کی تا انہوں نے کہتے ہیں یہ ازمیشن تیری عمینی ازمیشن ساڑی عمینی تو تھوڑا جا پہلے پرامام ہوئی ہو گئی ہیں میں نے یہ لگتا ہے جی میں چند دنہ بعد زینم نبلو کی پرامام ہوئی کہنے گاپلا چلدہ 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 کربو بلا دیوا دیوچ پہنچیا ست محرم نو پانی باند اٹھ محرم نو پانی باند نون پانی باند شب اشور آ گئی حضرت حسین نے جمع گیتا سارے اہل و عیال نو فرمایا میں بھتیاں باند کر دینا تے جنہوں جانا چاند ہے چلا جائیں اے میری جان دے دی سمننے توڑے دی سمننے ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں کہ حسین سنو آپس جان دیا تلقینہ نہ کر طریق کہن دی ہو دنہ ابو بکر بن علیہ السی فرمایا سی کٹ جانگے حسین تیرا ساتھ حضرت حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا من دشمن دے تے وربہ جلدے نظران دے نے اینج کر فجر دی ازان تیری زمین جماعت میری زمین آخری تری ازان ہوئے گی اور آخری میری نماز ہوئے گی کربلا دی با دی فجر دی ازان ریت تیمم کر کے اے سید ہم شکل نبی خلا ہو گیا با دی ازان ہوئے گی 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 دن چڑھے آگیا آج سورج اپنیاں تب شندی زور دار دپ لے کے آئے اک اک کر کے جاندے رہے حضرت علی دی نو بیٹے کربو بلا شہیدو کوئی دچ سکتا ہے کھڑا ہو کے ان سارے اندران نو بیٹے پہلا بیٹا محمد العوصب بن علی دوسرا عبداللہ بن علی تیسرا عمر بن علی چوتھا عثمان بن علی پنجمہ عباس بن علی چھمہ جعفر بن علی ستوہ عبداللہ بن علی اٹھوہ عبداللہ بن علی تیسرا عبداللہ بن علی نو لاش پر آمان دیا حسین چکیہ نے ایک لاش پر آدھی آجائے نا کارویج کو رام مجھ جاندے تیسے چوانوان والا بھی کوئی نہیں سی کلہ چوک کے لے اندر رہا ہے صدقے حسین تیری ہمت اور تیری حسین سبار دوسر نبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں قدم قدم پہ قربان کیا شہزادوں کو شہادتوں کے سفی کو حسین کہتے ہیں آخر کار علی اکھر بھی جان میں شہادت نوش کر گئے قاسم بھی جان میں شہادت نوش کر گئے حضرتیں علی اکھر بھی حضرت حسین چکے بیٹھے نے خیمے دے دروازے تھے ایک بندے نے آکے آئے کوئی ہے جڑا تیر مارے حسین پھلویا ایک بندے تیر پایا کمان دے اندر نشانہ لائیا پھر پچھا کر لیا نشانہ لائیا پھر پچھا کر لیا نشانہ لائیا وہنے آکیا ماردہ نہیں وہنے آکیا کمیں مارا پچھے چھوٹی جئی بچی کھڑی ہے تے کہیں دی اوہے نہ ماری اوہے نہ ماری اوہے نہ ماری تو سی اتنے لہے کے نئی رجیں اے چھوٹا ویرے نہ ماری میرا کھڑونا ختم ہو جائے گا میں پہنپ رہاں نوک میں کھڑا ہوں گئی آ کر کار ایک ظالم نے تیر ماریا تے تیر بھی او سی جدنال جانوران دا شکار کر دے سن لگا گلے دے اندر حضرت حسین دے بازویت پہ وست ہو گیا آپ نے تیر کھچیا خون دا ببارا نکلیا چھے مہینیاں دا سونا اینج کر کے گردن لٹکا گیا حضرت حسین نے پھون سمانوال سٹ گیا کھیا اللہ جے تو لے کے راضی ہے حسین سب کچھ دے کے راضی ہے آپ نے پرمایا اے ظالمہ اپنا تیر بھی بیکھ لے میرا صغیر بھی بیکھ لے اتنی اللہ شاہ حضرت حسین نے اٹھائی کہ اللہ تنہا حسین کھڑے کر وہ بلا دی با دی تفصیلی واقع ہے آپ نے لمبا واقع ہے اللہ تعالیٰ کچھ رکھے تے بول بول کے گلے بھی تھکے ہوئے نے پھر بھی میں تو اڑینار پیار نہ لے گل کر رہے ہاں حضرت حسین گیش دے حضرت زینب دے خیمے بچے شکین جانو نو الفاظ نہیں جو علماء لے لکھے ہیں کہ جس ویلے حضرت حسین فیمیچ گئے نا تو دو دھڑ پیسی بغیر سیران دے حضرت زینب دے سامنے وہ زینب دے پتر سناؤن و محمد روکے کر لگے پینے میں انہوں ماف کر دیں میری وجہ تو تیرا گودھ جڑ گئی اور میں انہوں دکھے بھی ہے کہ سر ظالمرہ خرینے دھڑ تیرے گلو پیر پینڈ دے نا میں بھی جا رہاں میرے بانی کریں میری لاشتے کوڑے دوڑن کے دیکھیں دے اے چادر لاکتے دوں میدان اچھنا آجائیں یہ دا خیار رکھییں ساڑے نانے دی شریعت دا سوال جناب حسین چڑ گئے کوڑے دوتے پہنچے میدان دے اندر اللہ اکبر جڑے پاسے جاندے نے صفہ دیاں صفہ اُلٹ دیں دے نے انہوں نے کہا بھی اینج نہیں گل بڑھ دی سارے ہیں یک بارگی نے الحملہ کی تا جناب حسین دے کوڑے دیا ٹنگان کٹیاں زمین دے حسین آئے پہلا جملہ نکلے آ اور میں نے تلے سٹانہ لے ہو شالہ تلے ہی رو میرا سینہ قرآن والا چلے کرنے والے ہو شالہ تڑا سینہ قرآن تو خالی رہے گا میرے کل امدین نے دیا نمازان تے حضور دا روزہ چھڑانہ لے ہو خدا تو انہوں نے مقدرہ نبی دا روزہ نہ لکھے میرے کل سجدہ چھڑانوالے ہو خدا توڑا زمین کے سجدہ قبول نہ کرے کتنی آبد دوامانے نواز سے رسول نے جڑی ہیں دشمنانوں جتیاں آخر کار میرے پیر نے کیتا سجدہ ماری تلوار ظالم نے حضرت حسین دا سر کلم کر کے جدا کر دیتا اور ان کر کے نیزیت لٹکا لیا آکھن گئے جت گئے جت گئے جت گئے انہا کیا بدبخت ہو یہ تسی جت کے بھی آر گئے ہو اتنے حسین نے مارے انہیں کہ سر نیمہ ہو جائے موڑ بھی حسین دا سر تو اڑے سران علوچہ ہی نظر آرہے آئے نا کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے دوستو اللہ تنہوں سلامت رکھے اللہ تنہوں سلامت رکھے اللہ تنہوں نے ذکر سننا کرنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سنو اہل پید دستہ عاشق بنائے دل خوش ہویا ہے کی نہیں ہویا ایمان تازہ ہویا ہے کی نہیں ہویا اے میں سامنے دیکھ رہے ہیں اس مسجدی تعمیر و ترقیبے جی میرا اس ہے اے ویڈیو بند کر دے میں چاہتے ہیں